اولاد سے جھوٹ بولنا اور یہ بھی ہمارے درمیان کافی زیادہ پائے جاتا ہے ہم اپنی اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں ہم اپنی اولاد سے وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں ہم اپنی اولاد سے بہت ساری باتیں ایسی کہتے ہیں جو جھوٹ میں مبنی ہوتی ہے اور آن طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جو رائج ہے وہ یہ کی اندر باپ بیٹھے ہوتے ہیں دروازہ کوئی کھڑڑاتا ہے تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دینا کہ اب وہ گھر میں نہیں ہے جھوٹ بولنے کا راستہ سکھلاتے ہیں بچے کو ہم تربیت دے رہے ہیں جھوٹ بولنے کی آنا کی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اجازت دی ہے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دروازے پہ آئے ہوئے شخص اسے آپ ملاقات کریں یا آپ ملاقات نہ کریں کوئی شخص سے آپ سے یاد ترب کر رہا ہے آپ کو بلا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی جاری نکلے ہیں بلکہ تین بار اگر وہ یاد ترب کرتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص پلٹ جائے اور دروازے سے دور چلا جائے یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں آپ اس کو آنے کی یاد نہ دیں آپ اس سے بات نہ کریں تو جب یہ اختیار آپ کو شریعت نے دیا ہے تو پھر جھوٹ کا سہرہ کیوں لیا جاتا ہے یہاں پہ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کی تربیت جھوٹ پہ کر رہے ہیں ایک حدیث میں حیرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے ایک روز بولایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ماں نے مجھے اپنے پاس بولایا ماں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے کہا کہ تم کیا دینا چاہتی ہیں تو میری ماں نے کہا کہ مخجور کا ایک ٹکڑا ہے جو اپنے بیٹے کو دینا چاہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکی لولم تعتہی شیعن کتبت علی کی قذبہ اگر تم اس سے کچھ نہ دیتی تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا آج ہم عام طور سے بچے کو بلانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں جیسے ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے اور اشارہ کر کے بچے کو بلاتے ہیں یا عام طور سے چوپاؤں کو بلانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں جبکہ ہاتھ کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے صرف اسے اپنے پاس بلانے کے لیے ہم یہ طریقہ اور یہ ہیلہ اختیار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو ایسی صورت میں جھوٹ لکھا جاتا ہوں جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ حرکتوں کے ذریعے سے بھی جھوٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ حرکت جو کی گئی تھی اگر حقیقت میں مبنی نہ ہوتی تو ایسی صورت میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور سچ بولنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈروں اور سچ بولنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں